آج کچھ ذکر ایک کیڈٹ کالج کا نام زرداری صاحب کی صاحبزادی بختاور کے نام پر رکھنے کے واقعے کا یوں تو پاکستان میں کام کرنے کا رواج کم ہے اپنے اور اپنے بچوں کے نام کی تختیاں لگانے کا رواج زیادہ ہے کسی کے باپ کے پیسے سے حسبتال کالج یا سڑک بنے اور وہ اس پر اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام لکھوا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن جب میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے کچھ تعمیر کیا جائے تو اس کا نام اپنے لادلے یا لادلی کے نام پر رکھنے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے حال ہی میں نوابشاہ میں غریب عوام کے پیسوں سے گرلز کریڈٹ کالج تعمیر کیا گیا جو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا نام سندھ حکومت نے چاپلوسی اور تلوے چاٹنے کی انتہا کرتے ہوئے محترم آصف زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری کے نام پر بختاور کریڈٹ کالج رکھ دیا زرداری صاحب جائز یا ناجائز عربوں کھربوں کے مالک ہیں کسی کالج کا نام اپنی بیٹی کے نام پر رکھنے کی خواہش تھی ہی تو موصوف اپنی جیب سے اس ملک کے غریب عوام کے لیے کالج بنوا دیتے ورنہ بختاور نے اس ملک کے لیے کونسا کارنامہ سرمجام دیا ہے کہ سرکاری پیسے سے تعمیر ہونے والے گرلز کریڈٹ کالج کے ماتھے پر ان کا نام لکھ دیا جائے میں ایک عام آدمی ہوں اور یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں محترم آصف علی زرداری صاحب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہوں اس لیے کہ میں ٹیکس چور نہیں ہوں اس کالج پر میرے بچے کا نام کیوں نہیں ہو سکتا پاکستان کے کسی دوسرے ٹیکس ادا کرنے والے عام شہری کے بچے کا نام کیوں نہیں ہو سکتا حکمرانوں کے بچوں کو آخر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں تحریک پاکستان میں لاہور سیکٹریٹ سے برطانیہ کا یونین جیک اتار کر پاکستان کا جھنڈا لگانے والی فاطمہ صغرہ کا انتقال کچھ ہی دن پہلے ہوا ہے آئیے اس ویڈیو کو اس قدر پھیلائیں کہ شاید سندھ حکومت تھوڑی شرم اور غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کیڈر کالج کا نام فاطمہ صغرہ کے نام سے منصوب کر دے موسیقی